ہم نے اپنی لاسٹ ڈسکیشن میں دو ایکویشن جو ہیں وہ ڈرائیب کین تھیں ایک ایکویشن جو ہمارے پاس تھی دل سکویر الیکٹرک فیلڈ مائنس میو ایبسلون اس پارشل ای اوور پارشل تی سکویر اس ایکل تو زیادہ اس میں جو ہمارے پاس ای تھا جس کو میں ای کو اس طرح لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس سپیس کوارڈینیٹس کا اور ٹائم کا فنکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ای جو ہے یہ ایک ریل کونٹ کی بھی ہے اور یہ میرے پاس ٹائم ڈیپنڈنٹ الیکٹرک فیلڈ اس ایکویشن کو ہم نے نام دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ویب ایکویشن دوسری ایکویشن جو جس کو میں نے میں نے ڈرائیب کیا تھا وہ میرے پاس دل سکویر ای پلاس کے سکویر ای جو میرے پاس ایلیکٹرک فیلد ای ہے یہ صرف سپیس کوارڈینٹس کا فنکشن یہ کمپیکس ایلیکٹرک فیلد which is independent of time اس ایکویشن کو ہم نے اس کو جو نام دیا تھا وہ دیا تھا ہلم ہورٹس ایکویشن جو ایمپورٹن چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو الیکٹرک فیلڈ ی جس کو ہم نے اس طرح لکھا ہوا ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ جو ہم نے اس طرح لکھا ہوا ہے یہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے یہ ایک کمپیکس قانٹیٹی ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ is a real قانٹیٹی ہے کیسے ہم دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں جس ہم ایک ون ڈیمیشنل سٹویشن جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کوسائن آف اگر اس طرح لکھ لکھ لوں یہاں لائکٹی فیلتا ہے جیسے لائکٹی فیلتا ہے جیسے لائکٹی فیلتا ہے اس کو اگر اس طرح لکھنو ریال آف ای نوت ای لائکٹی فیلتا ہے جی کز ای لائکٹی فیلتا ہے منس جی امیگا دی تو یہ جو میرے پاس یہ جو میرے پاس یہ جو یہ جو میں نے لیکھا ہے یہ لائکٹی فیلت صرف یہ صرف z پہ یہ کمپلیکس ہے ٹائم سے انڈیپنڈنٹ ہے اور صرف سپیس پہ جبکہ یہ جو آپ کے پاس لائکٹی فیلت یہ آپ کے پاس z پہ بھی دیپنڈنٹ ہے اور ٹائم پہ بھی دیپنڈنٹ ہے یہ کمپلیکس ہے یہ یہ ٹھیک ہے تو ہم جب میں سو الیکٹی فیلت ای زی کو الیکٹی فیلت ای زی کو اگر میں اس میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں زی ٹی میں تو میں کیا کروں گا میں اس کو ای ریس ٹو پاور مائنس جی امیگا ٹی سے منٹیپلائی کر دوں گا اور اس کا ریل پارٹ لے لگا تو یہ اس مطلب پارٹ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس تو ان فیوچر ہم صرف اس طرح کے جو فیزر فارم میں جو الیکٹرک فیلت ہے ہم اس کو کنسٹر کریں اوکے یہ آپ کا چوائس ہے پلیز میں یہاں پر ایک اور امپورٹن بات یہاں بتاتا چلوں کہ میں اس ایلیکٹرک فیلت کو ای نوٹ اس کو سائن کیزی مائنس ممیگا ٹی اس کو میں دو ترہ لگ سکتا ہوں ایک میرے پاس ایک میرے پاس ایس کو ایر ای نوٹ ای ریز ٹو پاور مائنس جے کے زی اگر میں یہاں مائنس یوز کروں گا تو پھر میٹے یہاں پلس جے ممیگا ٹی یوز کروں گا آپ اس کا ایر پارٹ لیں گے تو دوبارہ اسی لیے دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے یہاں پر میں نے یہاں پل سائن رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے مائنس ہے بوت ویل گیو یوز کروں گا یہ بھی اسی میں کنواج کرے گی اور یہ بھی اسی میں تو یہ میرے پاس دو آپشنز ہیں مجھے پہلے اپنی ٹیم دپینڈنسی ڈیسائیڈ کرنی ہوگی میں نے یہ والی ٹیم دپینڈنسی لے نہیں ہے میں نے یہ ٹیم دپینڈنسی اس ٹیم دپینڈنسی کے لیے پھر ایکسپرینشل نیکٹیو ہو جائے گا اس کے لیے ایکسپرینشل پاسٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے سو آہ اوکے سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آہ 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 الیکٹر فیلد is a vector quantity آہ الیکٹر فیلد is a vector quantity آہ سو اس میں ایک اس کی ڈیریکشن ہے الیکٹر فیلد کی یہ آپ کے پاس اور دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا یہ الیکٹر فیلد یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں orientation of the electric field orientation of electric field یہ آپ کے پاس یہ آپ کو بتاہیے گی یہ propagation کس طرح کر رہا ہے propagation ٹھیک ہے بس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں بسیکل یہ آپ کے پاس الیکٹر فیلد کا جو propagation کا جو behavior ہوگا وہ یہ ہوگا ہے let's assume کہ یہ z axis ہے اور آپ کی آپ کہتے ہیں کہ جی میری wave جو ہے وہ اس طرح propagate کر رہے ہیں تو ہم ہم بسیکل کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک electric field جو ہے وہ جو electric field ہے یہ electric field کا orientation لیکن propagation is direction ٹھیک ہے اور اس کو کہیں گے یہ direction of the polarization and this one is the direction of the propagation دو چیزیں جو ہیں وہ بالک پاس electric field کے ساتھ associated ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ cosine of kz minus omega t کو میں ایک کوئی ایک اس کو میں پیس یہاں کنسلر کرنے لگا کہ میرے پاس let's assume کہ میں تائم t is equal to zero پہ اور اس کو میں drag کروں یہ let's assume کہ میرے پاس کی kz x ہے اور میں t is equal to zero پہ اس کو drag کرنا شاہد تھا تائم t is equal to zero پہ میرے پاس wave کا behavior کو جس طرح ہے ٹھیک ہے یہ پلیز میں یہ یہ electric field ہے اور یہ please رہے بات کہ omega t is equal to zero پہ یہ drag کیا گیا گیا میں next time پہ اگر اس کو drag دیکھ نا چاہتا ہوں تو next time پہ میں just ایک point mark کر لیتا ہوں کہ یہ point ہے wave کے اوپر جو کہ میں نے یہاں پہ اس کا pattern میں پلیز اس کو drag کیا ہے اس کو میں نے ڈرا کیا ہے میں نے time t is equal to zero لے لیا اور with respect to z x is کا behavior لے جب z zero ہوگا تو value one ہو جائے اور پھر جیسے time change ہوگا to یہ oscillatory جو ہے وہ اس کا تصویر جس لے لی گئی اب میں یہ point ہے جس کے اوپر میں نے اس کو point کو mark جاتا ہوں اب اگر میں next time پہ move کروں گا یہ اس کو please kz minus omega t جس میں میں نے time بھی fix کر لیا اور میں نے position بھی fix کر لیا ٹھیک ہے جب دونوں fix ہو گئی ہیں تو یہ constant ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جب میں نے time بھی fix کر لیا اور میں نے position بھی fix کر لی تو میرے پاس point جو ہے وہ یہاں park ہو گیا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ next time کے اوپر یہ کیا situation ہوگی next time کے اوپر مطلب یہ ہے کہ میرا جو time ہے یہ increase کرے گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے result constant ملے تو مجھے اس کو بھی increase کرنا ہوگا اس کو increase کرنا ہوگا یہ ہے کہ اس point کو اس طرف move کرنا ہوگا تو میرے پاس next time کے اوپر یہ point ہوگا اب یہاں سے یہاں اور اس سے بھی اگلے point کی میں فاق کروں تو next point پر مجھے point پہلے میرے پاس یہ point تھا omega t is equal to zero پہ یہ مجھے مل گیا omega t one پہ which is greater than zero یہ مجھے مل گیا omega t two پہ which is greater than omega t one پہ so my wave is moving in the positive z direction so یہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ جو میرے پاس electric field ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ my wave is propagating in positive z direction ٹھیک ہے electric field propagating in in positive z direction اگر میں یہاں تو میں نے اس کو نوڈ کیا یہ مجھے بتا رہا ہے یہ مجھے بتا رہا کہ میرا جو electric field ہے positive z direction میں move کر رہا اگر یہ مجھے بتا رہا ہے اگر میں اسی کو دیکھ رہا چاہتا ہوں جس میں نے اس کو drag کیا ہے میں اگر اس کو دیکھوں تو میرے پاس پہلے یہاں electric field تھا پھر یہاں ہوا اور پھر یہ move کر رہا ہے یہاں electric field کی direction ہے یہ z direction ہے اور x direction ہے اور x direction ہے میرے پاس electric field ہے تو یہ جو میرے پاس ہے یہ electric field e ھیک basically میرے پاس x hat e ھیک 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 e ھیک 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 آپ کا electric field point propagate z direction میں کر رہا ہے لیکن یہ oriented in x direction is moving like this ھیک 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 میرے پاس مختلف چیزیں ھیک ہوں 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 کہ میرے پاس یہ چیز ہے اگر میں اس کو x hat e naught cosine of k z minus omega t so now your wave is propagating in z direction and oriented in x direction it's like this z x x direction میں آپ electric field ہے اور میں یہاں بتاتا چلوں گا اس direction میں آپ electric field ہے اور اس direction میں آپ کا wave vector ہے k ہے ٹھیک ہے so ہم نے جو g set کی ہے this one is equal to constant یہ اس طرح ہم نے wave کی motion کو دیکھ ہے کس طرح move کر رہی تو میں اگر اس کا derivative لے لوں گا تو میرے پاس with respect to time میرے پاس آلے گا d z by dt is minus omega is equal to 0 to میرے پاس d z by dt is omega divided by k اور ہم k جانتے ہیں کہ k k ہمارے پاس omega mu epsilon and this one is equal to 1 upon mu epsilon so یہ ہمارے پاس d z by dt is the velocity of phase کہ یہ آپ کے پاس phase ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ phase ہے اور آپ phase کو جو ہے constant phase the velocity of constant phase جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی propagated کرنے کی ہے تو اکی یہ ہمیں بتا رہے ہیں تو کہ ہم یہاں سے پتا چلا پتا چلا جو phase velocity ہے کہ phase جیس velocity سے move کرتا ہے وہ آپ کے پاس اس medium کی permittivity اور probability کیا ہے اس سے ہمیں پتا چلتی ہے چلتی ہم نے جس یہاں سے چیز ہمارے پاس سامنے جو آئی وہ ہمارے پاس یہ آئی کہ یہ جو ہمارے پاس جو wave ہمیں consider کر رہے ہیں میں پلیز اس wave کو دو طرح لکھ سکتا اس کو میں اگر اگر میں نے e raise to power j omega t time dependency assume کی ہے تو میرے پاس جو electric field ہوگا وہ میرے پاس ہوگا x hat e naught e raise to power minus j kz یہ کسی اس کو represent کریں گا wave which is propagating in z direction اور اس کا electric field x direction میں directed ہے اگر میں time dependency e raise to power minus j omega t select تو میرے پاس e x hat e naught e raise to power j kz تو یہ میرے پاس e naught electric field unit magnitude x hat یہ بتا رہا ہے electric field orientation کس طرف ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ electric field کس direction میں propagate کر رہا تو یہ بھی same چیز چیز ہمیں information دے رہا ہے z اور یہ اس طرف electric field ہے اور یہ چیز ہمارے پاس تو یہ جو x ہے ہمیں یہ x ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کس direction اور یہاں جو k ہے k k vector جس magnitude k ہے اور اس کے ساتھ unit vector z hat ہے اس کو ہم کہیں گے wave vector اور یہ جو ہمارے پاس k ہے جو scalar ہے یہ wave number کہ آئے اور wave vector ہمیں کیا بتاتا ہے wave vector ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی wave جو ہے آپ کا face جو ہے direction of propagation of the face یہ جو wave vector ہے آ آ آ آ آ آ describes ڈائریکشن آپ پروپگیشن آپ فیز کہ آپ کا فیز کس ڈائریکشن میں پروپگیٹ کر رہا ہے جس ہمیں ریپیٹ کر دی جائیں کہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا فیز کس ڈائریکشن میں پروپگیٹ کر رہا ہے یہ جو آپ نے یہ جو چیز آپ نے لکھی ہے فیز بلاسٹی یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا فیز کس ڈائریکشن میں موگ کر رہا ہے یہ جو یونٹ ویکٹر لگا ہوا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ الیکٹر فیل کس ڈائریکشن میں موگ کر رہا ہے تو ہم نے ویب کے ساتھ تین جو ہیں وہ ایسوسیٹی چیزوں کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کا الیکٹر فیل کی اورینٹیشن کیا ہے آپ کا فیز کس ڈائریکشن میں موگ کر رہا ہے اور وہ کس سپیڈ کے ساتھ موک کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے